اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ویج رشن کباب تو اسے بنانے کے لئے ہم نے پھلیا ہے پانچ میریم سائز کے علو جسے میں نے باوئل کر کے اچھے سے میش کر لیا ہے اس میں ہم شامل کریں گے ایک شملا میرچ اسے میں نے باریک کٹ لیا ہے ایک گاجر تھی اسے میں نے باریک چوپ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کپ بروکلی اسے بھی میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیچز کر لیا ہے یہ سارے چیزیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آدھا کپ اس کے اندر ڈالیں گے سویٹ کون منی سے مکسی جار میں ڈال کر ہلکا سا کرش کر لیا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آپ اپنی پسند کی اور بھی سبزیاں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون ڈالیں گے ریٹ چلی فریکس ہاپ ٹی سپون گرہ مسالہ پاورڈر ہاپ ٹی سپون کالی میز پاورڈر ایک ٹی سپون ڈالیں گے نمک یا آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ڈال سکتے ہو کٹی ہری دھنیا ڈالیں گے اب اس کے اندر ڈال کریں گے تین ٹی بل اسپون میدہ اسے میں نے توے پر ہلکا سا روست کر لیا تھا تاکہ اس کا کچھاپا نکل جائے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک ٹی سپون ڈالیں گے ہری میرچ کا پیسٹ اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے میکس کر لیا ہے اب اس کے ہم کٹلیٹس بنا لیتے ہیں تو ہاتھوں کو پہلے تیل سے تھوڑا سا گریز کر لیں گے تاکہ ہاتھوں میں چپکے نہیں اور پھر ایک پورشن لیں گے اور اس طرح سے ہم اس کے کٹلیٹس بنا لیں گے اسی طرح ہم سارے بنا لیتے ہیں تو سارے کٹلیٹس بنا لنے کے بعد ہم نے ہا پھلیا ہے دو ٹی سپون میدہ اس کے اندر ڈالیں گے ایک پینچ نمک اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ہم گھول بنا لیں گے تو یہاں پہ میں نے اس کا گھول بنا لیا ہے یہ بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہو اور بہت زیادہ گاڑھا بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے گھول ہونا چاہیے یہاں پہ میں نے لیا ہے باریک والی سوئیاں اسے میں نے توڑ کر چھوٹے چھوٹے گم پیسز کر لیا ہے اس طرح سے مسل کر تو ایک کٹلیٹس لیں گے سب سے پہلے میدی کی سیلی میں سے ہم ڈپ کریں گے اس طرح سے اور پھر سے ہم سوئیوں میں اچھے سے کوٹ کریں گے اس طرح سے تو اسی طرح ہم چارے بنا لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے سارے کٹلیٹس بنا کے تیار کر لیا ہے اب اسے ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں فریز میں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہاں پہ ہم نے تیل کو گرم کر لیا ہے اب تیل کے اندر ایک کٹ کر کے ڈال دیں گے اور اسے ہم فرائے کر لیں گے میڈیم فلیم پہ تو یہاں پہ میں نے اسے اولٹ پلٹ کے فرائے کر لیا ہے یہ اچھے سے فرائے ہو گیا ہے تو اسے ہم نکال لیتے ہیں اور بات اسی طرح سے فرائے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک کریسپی ویج رشین کباب بن کے تیار ہو گیا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے تو آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائے کریے گا دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملوں گے ایک اور ریسپی کے ساتھ